قیمت بھئی یہاں پر ایک سوال ہے کہ حسار کے لیے کیا پڑھائی کی جائے اور حسار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حسار کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں انم العمال بن نیات ہے کہ انسان کے عمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے تو کوئی بھی ذکر حسار کی نیت سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر جو بہترین آیت القرصی ہے کہ انسان آیت القرصی کا احتمام کرے اور اس کو اور عمومی ہے یہ تو عام عوام بھی اس کو کر سکتی ہے اس کو چھ مرتب آیت القرصی پڑھی جائے اور آخری تین کل پڑھے جائیں تین تین مرتبہ اور اس کو دونوں ہاتھوں پر پھوک کر اپنے پورے جسم پر ملا جائے تو انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے کم از کم صبح شام ضرور کیا جائے اور باقی سنت عمال کو لازمی کیا جائے جیسے آپ نے سناب جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو آیت القرصی اور آخری کل پڑھتے اور اپنے وجود پر دم کرتے تھے تو یہ ضرور کرنا چاہیے یہ حصہ آ رہی ہے صحیح احمد نے یہ چیز بتائیے کہ جب آپ فیوجنورٹ پڑھ رہے تھے تو اس دوران آپ کو کوئی ایسا خواب آیا جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ خواب خواب تو بہت سارے ہیں کسی کے اوپر یہ مراحل پہلے آتے ہیں کہ کسی کے خواب شروع میں شروع ہو جاتے ہیں اور کسی کو شروع میں نہیں آتے ہیں بعد میں شروع ہوتے ہیں اصل میں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صالح کی دلچسپی قائم رہے اس لیے بھی اس کو خواب آتے ہیں کہ اس کی دلچسپی جو ہے وہ قائم رہے ذکر ازکار میں ذوق و شوق اس کا مزید بڑھتا رہے اس لیے بھی جو ہے نا اس کو خواب دکھائی جاتے ہیں تو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے کہ مجھے بڑے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں جو اپنے شیخ کو بتاتا ہے یہ ہے کہ خواب آتے ہیں اور بامانی خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر بھی کچھ وقت کے بعد سامنے آتے ہیں بلکل آتی ہے کیونکہ خواب ہوں کی بھی تو تین قسمیں ہیں شیطانی ہے نفسانی ہے یا رحمانی ہے سالی کو شروع میں نہیں پتا چلتا کہ کس طریقے سے خواب میں تلبیس ابلیس تو نہیں ہوئی اس کو نہیں پتا چلے گا اور اس کو یہ بھی نہیں شروع میں پتا چلے گا کہ میرے نفس کا وار تھا یا نہیں تھا یا کی تھا وہ ظاہر سی بات ہے جو کامل شیخ ہوگا وہ ہی اس کو اس کی تعبیر دے گا مناسب سمجھیں گے تو تعبیر دیں گے نہیں سمجھیں گے تو نہیں دیں گے جب میں حضرت والا سے ملاقات میری ہو گئی میں نے ذکر اذکار شروع کر دیئے تو میں نے والے صاحب کو خواب میں دیکھا والے صاحب کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ والے صاحب نے میرا بازو پکڑا وے اور پتلی پتلی سی گلییں وہاں پر مجھے لے کے جا رہے ہیں مسجد کے ساتھ کسی شخص کا گھر ہے تو ان سے انہوں نے مجھے یعنی ان کے سپورٹ کر کے آنا ہے تو وہ رستے میں پوچھتے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ نور زمان کا گھر تھا تو وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو جانا آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں تو اس خواب سے مجھے جانا بڑی یعنی تسلی ہوئی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ٹھیک جگہ پر بھانے ہاں بالکل حیمد پر ایک سوال ایسا ہے جو عمومی لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا جواب ملے اور ہمیں پتہ لگے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کا حقیقی یعنی کہ خواب میں نہیں جاگتے ہوئی کسی جن سے ملاقات ہوئی تو اس سوال کے بارے میں آپ اپنی رائے اور اپنا جو تجربہ ہے وہ شیئر کیجئے کہ آپ کی واقعہ تن جاگتے ہوئے خواب میں نہیں جاگتے ہوئی کسی جن سے کبھی ملاقات ہوئی اچھا میں اس کا جواب دینے سے پہلے پھر میں وہ ایک چیز کلیر کروں کہ یہ چیز مقصود نہیں ہے اس کو کوئی مقصود نہ سمجھے ہرگز کہ جی یہ مقصود ہے مقصود نہیں ہے بہرحال اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ تعالی چاہے تو ملاقات کروا دے بہرحال جو آپ نے سوال پوچھے اس کا کہاں ہوئی یہ میرے ملاقات ہیں انسانی شکل میں آپ کی ملاقات ہوئی انسانی شکل میں انسانی شکل میں ایک مرتبہ ہوئی یعنی کہ وہ انسانی تو نہیں لیکن ٹیڑی میری شکلوں میں ہوتے ہیں جو انسانی شکل میں ہوتی اس میں تو بقاعدہ بات چیت ہو گیا رہا تھی جب آپ کی انسانی شکل میں ملاقات ہوئی جن کے ساتھ تو آپ کی ان سے کیا بات ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی بس انہوں نے سلام کیا تھا ان سے نام پوچھا گیا بہر کیا نام ہے باقی مختلف باتیں تھی آپ جب علاج کرتے ہیں اچھا دوسری چیز اس میں ایک اور بھی یہ بلکہ ناظرین جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ جن کی حقیقی شکل دیکھنے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ صرف انبیاء کو پتا ہے کہ جن کی حقیقی شکل کیا ہے جن کی حقیقی شکل جو ہے وہ کسی نے نہیں دیکھی یہ صرف انبیاء کو پتا ہے اس کے اوپر ہمارے حضرت والا کا پورا بیان ہے کہ جن کی جو ہے وہ حقیقی شکل جو ہے وہ کوئی دیکھ رہا ہے کیونکہ جن مختلف شکلیں اختیار اللہ تعالی نے ان کو اطاقت دی ہے جانوروں کی شکل میں آتے ہیں انسانوں کی شکل میں آتے ہیں اور باقی کئی دفعہ وہ ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو بڑی خوفناک ہوتی ہے انسان نہیں برداشت کر سکتا اس طرح کی بھی شکلیں ہوتی ہیں لیکن وہ خوفناک شکل دیکھیں لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہم نے جن کی اصل شکل دیکھی ہے وہ اصل شکل نہیں ہوتی ان کا وجود کس طرح کا کس طرح کا نہیں یہ بس اللہ تعالی جانتے ہیں اور انبیاء جن پر اللہ تعالی نے کھولے یہ چیز صحیح احمد بھئی آپ سے اب میں یہ سوال پوچھنے چاہوں گا کہ فیوزو نور کرتے ہوئے ایک جو سالک ہے جو شاگرد ہے اس پر کیسی کیفیات گزر سکتے ہیں اس کے ساتھ فیوزو نور کو مکمل کرنے میں کتنا غب لگتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ فیوزو نور کرتے ہوئے سالک کا بعض اوقات ذکر رک جاتا ہے اس کی کیا وجہات ہوتی ہے تو ان سوالوں کا جواب ہم لیتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی دیکھ دیا